اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن نگٹس نگٹس ہوں ہیں وہ بچوں کو بہت پسند ہیں اور ہمارے لنچ کا بھی بہت سا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کیا دے لنچ میں اور جو چیز ہائیجینک بھی ہو اور شام میں بھی سنیکس کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لئے کہ کیا چاہی سا دیا چاہے تو یہ نگٹس ہوں ہیں وہ بہت ایزی لی ہم گھر میں تیار کریں گے دو چا چیزوں سے اس کے لئے ہم نے بہت لیا ہے فور سلائس اور ان کی ایجز جو ہم نے کٹ کر لیا اور اس کو ہم توڑیں گے توڑ کے اس کے بعد اس کو ہم ایک بول میں ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم دودھ مکس کریں گے ون فورتھ کپ دودھ کا ڈال کے اس کو ڈپ کر کے ہم برگ دیں گے تھوڑ دے کے لئے جب تک ہم باقی جو ہیں وہ کو تیار کرنے ہیں گٹ کے لئے اب ہم اپس کیوپس کی شیپ میں یہ چکن ہے 500 ایم جی ان کو ہم گرینڈ کریں گے اگر ہم اپس وہ بریسٹ فریلے ہے تو ہم اس کو بھی کٹ کر سکتے ہیں کیوز میں اور اس کو ہم دہن ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے دیکھیں ہم نے اس کو گرینڈ کیا ہے ایک دو منٹس لگے ہیں اس کو گرینڈ کرنے میں اور یہ گرینڈ ہو گیا ہے اب جو ہم نے سوک کیا تھا وہ دودھ کے اندر جو سلائس تھے ان کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس کو ہم مکس کرنے کے لئے پھر دوبارہ سے گرینڈ کریں گے تاکہ وہ اچھی سے اس کیمے میں مکس ہو جائے آلماسٹ ٹو منٹس لگیں گے ہمیں اس کو مکس کرنے میں اس کے اندر باقی سپائسز مکس کریں گے دیکھیں کتنا اچھا سی گرینڈ ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم سال ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون سویا سوس ہے بیک پیپر ہے ہاف ٹیبل سپون پیپرکا پاورڈر ہے اس میں ہاف ٹیبل سپون اور یہ گالک پاورڈر ہے اس میں ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ابھی تھوڑا سا اس پہ لگا رہ گیا تھا گالک اور پیپرکا تو میں اس کو ساف کر لوں اچھی سے کیونکہ پہلے ہی تھوڑا تھا تو اگل لگا رہ جگہ پھر اچھا یہ ایک میں نے اس کے لئے یوز کی ہے انڈا اس کو بھی اس کے اندر مکس کریں ہم اور ہم اس کو دوبارہ سے گرینڈ کر لیں گے تاکہ یہ جو چیزیں ہمیں ڈالیں ہیں اس کے اندر وہ اچھے سے مکس ہو جائیں ایک دو منٹ دوبارہ سے ہم اس کو گرینڈ کریں گے اور یہ جو چیزیں ڈالیں اندر ساری مکس ہو جائیں گے اندر اس کے بعد ہم اس کو جب یہ دیکھیں اب یہ گرینڈ ہو گیا ہے اس کے کتنا اچھا سا مکسر بن گیا ہمارا اس کو ہم 45 منٹس کے لئے فریج میں رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے نگرز بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس بریڈ گرمز ہیں ون کپ اس میں ہم نے بلیک پیپر ڈالا ہے اور سال ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کرمز کے اندر تاکہ ایک سا مکس ہو جائے اندر کیونکہ کوٹنگ کے لئے ہمیں چاہیے اب یہ میدہ ہے اور میدے کے اندر ہم اٹ کریں گے کون فور اس میں بھی لگا رہا گیا کون فور سوڑا سا درہ بول میں اس کو میں ساف کر لوں اور ساتھ ہم اٹ کریں گے اس میں چکن پاوڈر اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہم نے کوٹنگ میں یہ بھی ہمارے کام آنا ہے اب 45 منٹ سے ہمارے گزر گئے ہیں اب ہم نے ہاتھوں کو اچھے سے آئلیں کیے اچھے سے اور اس کے ہم نے نگرز بنا رہے ہیں نگرز شیپ میں اس کو نگرز کی شیپ دیتے ہیں یا اور بھی شیپ بنا سکتے ہیں وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ تو میں نے اس کو اس شیپ میں بنایا ہے لیکن اگر ہم بچوں کو لیے بنانا چاہے تو وہ بسکٹ کی ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ جس کے اندر بسکٹ بندتے ہیں تو اس میں بھی ہم ڈال کے تو وہ شیپ بھی دے سکتے ہیں اس کو بچوں کو لیے بچے اس کو پھر شوق سے کھائیں گے اور زیادہ تو یہ ہم نے ابھی اس کو پہلے میدے کی کوٹنگ کیا ہے پھر اس کے بعد اس کو انڈے میں ڈپ کیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے کرمز لگائیں گے اس کو پر ابھی تھوڑا سا یہ ظاہر ہے یہ بھی اتنا نرم ہے بھی اس کا جو مکسر ہے سارا لیکن بہت ہم جب بھی نگٹ بنائیں گے ہر نگٹ کی دفعہ ہم نے اس کو آلنگ کرنا ہے ہاتھوں کو اور اس کے بعد ہم اس کے نگٹ دوسرے بنائیں گے دیکھیں پھر ہمڈا ایزی نگٹ اس کو پہلے کوٹنگ کریں گے اس کی میدے کی پھر اس کے بعد انڈے کی پھر اس کے بعد ہم کرمز لگائیں گے اچھا اگر آپ اس کو جائیں تو ہم اس کو ایر فرائے میں بھی بنا سکتے ہیں میں خلق سکس یا سیون منٹس لگنے ہیں اس کو ایر فرائے میں ایر فرائے میں بنا لیں اس کو یہ دیکھیں اس کو اس طرح کی شیپ دیکھیں ہم نے میں نے تو فیلحال ایسی بنایا ان کو اس طرح سے ہم سارے یہ دیکھیں ہماری تیار ہو گئے اس کو ہم نے فریج میں رکھ رہا ہے تھرٹی منٹس کے لیے پھر اس کے بعد ہم تھرٹی منٹس کے بعد اس کو فرائے کریں گے اور یہ گولڈن پراؤن ہونے تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور یہ اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے کیونکہ گھر کے بنے نگٹس ہیں یہ اور اس کو آپ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں تھرٹی ڈیئز کے لیے یعنی کہ تھرٹی ڈیئز کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن رکھتے وقت الگ الگ ان کو رکھیں سا سا جوڑ کے نہیں رکھنا تاکہ یہ جونڈا جائے جب یہ فریز ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو نکال کے تو آپ شاپر میں یا زپ لگ بیگ میں اس کو رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے میں نگٹ تیار ہو گئے میرے آپ کو میری رسیپی پسند آئے گی